کیا بتا ہے کہ سرن پڑے کو گروہ سنبھال ہے جان کے بالک بھولا رے کہے کبیر تم چرن چت رکھو جونسوئی میں ڈھورا رے ایسا بھیج سمدھ بناو اپنے گروہ دیو کے پرتی وہ نکلیوں کے پرتی نہیں نکلی تو کال کے دو تاں انہیں ترنت آگ دو کئی بگت چنتیت ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم ان گروہوں کو چھوڑ دیں اور کہیں ہم ہمارے اوپر آپتی آنا آج ہیں آپتی تا انہیں انہیں سرنما آؤں گی تم نے انہیں چھوڑ دیں تو جان بچے گی تمہاری کبیر صاحب گریب داست جی کہتے ہیں جھوٹھے گروہ کے لیتر لاوے اور گرتیں کاڈ گسیٹے ان کے پیٹے پاپ نہیں ہیں انہیں نشتے پیٹے یہ گٹیا یہ گروہ ہیں انمول جی ان کا ناز کرنے لگ رہے آپ شرد علموں کو میس گائیڈ کریں تو کبیر صاحب کہتے ہیں جھوٹھے گروہ کے پکس کو اور تجت نہ لاوے وار اور دوار نہ پاوے سبت کھا وہ بٹکے وار ہی وار پھر کہتے ہیں جب لگ گروہ ملے نہیں سچا تب گروہ کرو تب تک گروہ کرو دس پانچا جب تک سچا گروہ نہیں ملے تو کتنے گروہ بدلنے پڑے ہیں ہم پاپ نہیں لاو ہوگا کہتے گروہ کی کبیر ڈوبے تھے ہم اوبرے گروہ کی گیان چمک اور بیڑا دیکھا زرزرہ اتر چلے پھڑے کے جیسے نوکہ ٹوٹی ہی اور مزدار میں ظاہر ہی ہو نیچے پانی بھرن لگ رہا ہو اور ساتھ میں کوئی دوسری لے جا کے کھڑی کر دے بالکل ہو کے اور اس نے کہا یا ڈوبے گی بھائی دیکھیں پانی بھرن لگ رہا ہے اس میں اور آجاؤ اس میں اے ویلہ مکود جائیں گے وہ ایک سیکنڈ میں اور پھر بھی ناندھے پھر تو وہ بھانگ پیئے بیٹھے ہیں گھٹنوں پانی میں بھی بڑے ہیں اور پھر بھی نوکہ اوکے ہے تو جو داس پرمان دکھا رہا ہے اور یہ نوکہ ساتھ میں کھڑی کر دی کہ یہ اوکے اس میں آجاؤ اور یہ ساری ڈوبے گی تمہاری اور اب بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے تکر نسا گناہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کیا کریں پھر ہم کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ چاتر پرانی چور ہیں اتنا گھان داس نے بتا دیا اور ان کی دا انہوں نے تو کچھ دہان دینا تھی یہ دو سنت گروپد پر بیٹھے ہیں تم کیا کرنے جا رہے ہو تمہارا گھان پھیل کر دیا اور پھر بھی ان بولے آتمانوں نے نہیں کہتے بھائی چالو وہ ابھی آجاں انہوں نے بھی کہتے بھائی بلکہ ٹھیک ہے نہیں تو گلت بتاؤ میرے گھان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ گلت بتاؤ گلت کہہ رہا ہوں اور گلت نہیں کہہ رہا تو سوکار کرو انہوں نے چھوڑ دو پرماتما کے بچوں نے کیوں دوسمن بنے بیٹھے ہو تم تو پھر بھائی چھوڑ دو پرماتا ہے تو پھر بھائی چھوڑ دو پرماتا ہے تو پھر بھائی چھوڑ دو پرماتا ہے یہ جو ہے جتنے بھی سنت ہے اب ان کو سوچنا پڑے گا ویوست کر دوں گا آن لائن رکھوں گا انہوں نے جب تک یہاں نہیں بھر لیں گے کہا میں چھوڑ دو پرماتا ہے اور کیونکہ یہ بھولے سر درکبیر صاحب کہتے ہیں چاتور پرانی چور ہیں جیسے امد اوپر منس اس سے صدہ کہ یہ پرمارت ہی نہیں ہے اگر یہ حسن توتے تو روپ داس جی کی طرح کہہ دیتے درم داس کو کبیٹا جا اپنا کلان کرا لے میرت سمجھ ماتی نہیں اور تجھے گروہ مل گیا تو جا کلان کروا لے تو اس نے چھوڑے دیا تو بولی آتمہ آ گیا اور کبھیر صاحب کے سرنامہ گر گیا پھر تو پوچھو مت پھر تو ساری یہ بات سمجھ ماں گی ہے بگوان میرا تناس ہو جاتا ماتی دو بھی گیا تھا ماتی دیو کہاں جائیں گے جو آپ کے سرنامہ نہیں آتے پرماتمان کہا تھا تو زیادہ چنتہ مت کر یا بیٹلی پیٹڈی کا سمیں آوگا جو پچ پنسو ورس بیچ جاگا کلیو تب دیکھوں گا اور تو بگتی کر تیرے ونس بھی تب ہی پاہ رہا ہوں گے جب میں دوبارہ آؤں گا پرماتمان آیت داس بیچ دیا گناتماؤں سو کی سو سچی مان لینا یہ سب پرمان بتان لگ رہے ہیں تو کبیر صاحب کہتے ہیں چاتر پرانی چور ہیں موڈ مگد ہیں تھوٹ اتنے پرمان دیکھ کے بھی دون مورکھاں کے چپ کے رہیں گے نکلیاں کے کہتے ہیں وہ تو موڈ مگد ہیں تھوٹ وہ تو قطیب آلینڈ ہیں دیسی باساں گا رہے ہیں اتنے پرمان دیکھ کے اور پھر ان کے بیٹھے انہوں نے ست گروہ مان رہے ہیں اور پھر پرماتمان کہیں جاہوہ پھر بھی نہیں آتے ہیں نا ہم نے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے چاتر پرانی چور ہیں یہ موڈ مگد ہیں تھوٹ اور سنتوں کے نیکام کے ان کو دو گلدھوٹ وہ تو اور درد کر دو ان کو مرے رو مہیں پر اتنا گیان سمجھ کے بھی نہ مانتے تو پھر انہوں پر سنگ چل رہا تھا کہ کر لو گروہ وکیل مقدمہ بھاری ہے بہت سب سے خطرناک کیس یوں ہے آپ کا اس شرش ٹیم کوئی حیط ہے آپ کال کی جیل میں بند ہیں اور یہ صرف کال کی کھلی جیل ہے آپ ہی سے بچے پیدا کروا کہ آپ کو ایک اور بندن میں باندھ رہا ہے اور اپنا کرو دندہ رکھاؤ اور مر جاؤ پھر گدے بن جاؤ دوسری جیل وہ کٹھین جیل میں بیج دیا تو کہنے کا واہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ داس وکیل مل گیا اس پر چھوپ اور دوسرا وکیل اس وقالت کرنیاں نہیں ہے اس کال کے ساتھ میں اور اب آپ سب ہی نے یہ وکیل کرنا پڑے گا پورے وشوے نے